موسیقی نحمد بن صلی اللہ الرسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وحلل لکتتم من لسانی یفقو قولی صدق اللہ علیہ وسلم مہت خاتم نظرات اس وقت میرے ہاتھ میں پاکستان کے عالی مرتبر چیز چسٹرس جناب چسٹرس قاضی فائزیہ صاحب کا وہ فیصلہ ہے کہ جس پر اس وقت پورے پاکستان کے اندر شدید بحث چلی ہے اور اس بحث کے دوران مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جذباتی صورتحال بہت زیادہ ہے اور جذباتی صورتحال اس لیے بھی ہے کہ یہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حساب سے ان لوگوں کے جذبات کو مشتل کرنے والی صورتحال بنی ہوئی ہے لیکن میں اس پر ایک انتہائی تھنڈے دل کے ساتھ خالصتاً علمی صورتحال پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر بنیادی طور پر آئین اور قانون کے حساب سے کونسی غلط باتیں کی گئی ہیں جس کے بارے میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو خود اس کے ریویو کے اندر سوچنا چاہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قدہ ختم نبوت ہے یہ مسلم امہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک ان کے دور سے لے کے اب تک سب سے نازک ترین موضوع رہا ہے اور آپ کو یاد کروا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف پکادہ لشکر روانہ کی ہے اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ قذاب کے خلاف جو لشکر رشی ہوئی اس کے اندر کئی خفاظ صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے شہادت کا جام موش فرمایا یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اور جس جگہ بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو مسلمان بھی کل آیا مسلمانوں نے اس کو ایک مرتد کی حصیت سے اور خاص طور پر اس کو دین اسلام سے خارج ہونے کی حصیت سے پکادہ متفق قلعہ طور پر فیصلہ کیا اس معاملے کے اندر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علیہ دیز کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو متفق نہ ہو میں تین چار حوالوں سے اس پر تفسر کرنا چاہتا ہوں اپنے ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر بھی اور اس قانون کا اس کے حساب سے دیکھ ایک تو یہی کہ انیس سو چوہتر کی ختم انپوت تحریک کے اندر میں خود بحیثیت ذمہ دار ڈگری کالج گجرات کے صدر کے میں بقیدہ اس میں حصہ لے ترہا جناب مولانا بن نوری صاحب جو تھے ان کی سرکردی میں بقیدہ وہ کمیٹی بنی تھی جس میں ہم جیل ہر چیز ہمارے ساتھ گجرات سے اس وقت سیدہ طالب محسن بخاری صاحب ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ جن کی ہم رکاب ہم لوگ تھے انہوں نے وہ تحریک چلائی تھے اس تحریک کے تمام خد و خال کے حساب سے جو آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کی بحثوں کے بارے میں بہن بخوبی آگاہ لیکن میرے سامنے جو فیصلہ ہے میں صرف فیصلے کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ خود جناب جسس قاضی فائزی صاحب نے کہا ہے کہ میرے فیصلے کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں اب فیصلہ جو ہے اس کی بنیادی جو شکیں اس سے ہم گفتگو کرتے ہیں پھر ہم آئین کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے کے بارے میں سب سے پہلے ایف آئی آر کو بنیاد بنایا گیا اور ایف آئی آر میں لکھا گیا ایک ایف آئی آر پر الام لگایا گیا کہ درخواست گزار ایک ممنوع کتاب یا پھیلا رہا تھا اب میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر صغیر جو ہے اس کا یہ ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کے اوپر لکھا ہے تفسیر صغیر درمیان میں قرآن مجید یعنی وہ کوئی کتاب نہیں چھاپ رہا تھا یہ جھوٹ بولا گیا اس ایف آئی آر کے اندر کوئی کتاب چھاپ رہا ہے اور اس میں لکھا ہے قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ ماہ تفسیر ارحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ علی المسیح ثانی یعنی خلیفہ جو ہے ان کا مسیح ثانی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو چھاپنے کا اختیار اور قرآن پاک کو کنٹرول کرنے کا اختیار پاکستان کے آئین کی دفعہ اکتیس بھی یہ کہتی ہے پاکستان میرے سامنے اسلامی طرز زندگی ہے پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیا جائیں جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دی جائے اور زبان اور سیکھنے کی حوصلہ اوضائی کرنا ان کے لیے سہولت باہم کچھانا اور ریاست کی ذمہ داری قرآن پاک کی صحیح اور من و ان تباعت اور اشاعت کا اتمام کرنا قاضی فائدسہ صاحب یہ کتاب نہیں یہ قرآن چھپا ہوا ہے ایک بات تو یہ اب تیہ کر لیجئے کہ آپ نے پورے فیصلے کے اوپر اس ایف آئی آر میں جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کی بنیاد پر آپ نے سب کچھ لیا ہے اب جو ترمیم ہوئی ہے قادیانیوں کو جو اقلیت کرا دیا گیا ہے اس اقلیت کرا دینے کے اندر اس کی میں نظر تفسیر آپ کے سانے بتا دوں کہ یہ قادیانی بنیاد تبر ان اقلیتوں سے بالکل مختلف ہیں کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام اقلیتیں جو ہیں وہ کسی طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتی نہ کوئی عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہ کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہ کو ہندو آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک کانٹر فیٹ ایک جالی قسم کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان امت ان کو مسلمان نہیں کہتی متفقل ہے طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے جو تھے وہ عیسائی تھے لیکن وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی کسی عیسائی کو یہودی کہا آج اگر تمام عیسائی کہیں کہ ہم یہودی ہیں تو آپ کے گریبان میں بگڑ لیں گے اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو کیا مسلمانوں کو ہم مسلمانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم قاتل ایک عیسائی ہیں اسی طرح ہر مذہب کو اپنی کتاب چھاپ جیسے آپ نے اپنے اپنے لکھا کہ مذہب کی ازادی ہے ہر مذہب کو اپنی کتاب چھاپنے کی اجازت ہے لیکن یہ قرآن پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اگر ان کے پیغمبر پر کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کو چھاپنے کی اجازت ہے بے شک چھاپے مرزا غلامت پر جو کتاب نازل ہوئی ہے جو فرشتہ ان پر آتا ہے اس کے مطابق نازل کرے لیکن یہ ٹائٹل لے کے آپ کانٹر فیڈی بلکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کے دوران ایک شخص ایک سپریم کورٹ بنا لیتا ہے آپ کے سارے لاؤز جو ہیں اس کو لے کے آتا ہے سارے پرسیجر وہی اختیار کرتا ہے نام اختیار کرتا ہے چیف جستس بھی لکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ سے مقدمے بھی چلا رہے ہیں آپ کہیں گے کہ نہیں ہے آپ برداشت کریں گے کوئی بھی ملک جو ہے وہ کانٹر فیڈ جالی دو نمبر نہیں بڑھنی ہے بناتر طور پر ایک دو نمبری ہے جس کو دنیا پوری کے ایون کارووار کے اندر بھی ٹریڈ مارک کی جو سورتیار کے اندر ہوتا ہے اس کو نہیں اپنا برداشت کیا جاتا اور بقیدہ اس کے اوپر بقیدہ چھپے مارے جاتے ہیں کانٹر فیڈ کرنسی ایک آدمی جو ہے وہ کل کو کہہ دے کہ میں نے بھی نوٹ چھپنا چیز رکھی ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے اس کو نوٹ چھپنے کی اجازت ہے کیونکہ اس کے زیادہ اچھی خوبصورت چھپتے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ قادیانیوت کا اور باقی مذہب کا اب آتے ہیں آپ کے اس فیصلے کے مطابق آپ نے جو اس میں لکھا ہے کہ وہ جو کہ اس نے اس کو جو آپ نے اس کے اندر پرسن قادیانی جو ہے وہ اگر کوئی چھپتا ہے تو چھے مینے کی سزا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو سزا دیتے دیتے آپ نے اس فیصلے کے اندر ایک خوفناک بات کی ہے کہ جو پورے کے پورے پک مسلمانوں کے اسلام کے اس فیت کے خلاف ہے مثلا آپ نے قرآن کی تبات کے اوپر ایک ایسی قرآن کی آیت لکھ دی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی اس کی جو سے کہتے ہیں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی ذمہ داری فما انہا ننزلن الذکر و انہا لہو لحافظون یعنی قرآن کی اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نہیں یاد دھیانی نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظ کر رہی یہ قرآن کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے واقعی اللہ کا ذمہ ہے لیکن کیا کبھی غلط قرآن بات نہیں چھایا ہوا آپ کو شرط یاد کروا دوں کہ خلافت عثمانیہ کا دوران باقیدہ کاثلیک چرچ نے اغلاط نامعہ کے ساتھ قرآن کی تحریف کے ساتھ ایک قرآن پاک چھاپا ہزاروں اس کے نسخے جو تھے وہ انہوں نے چھاپے اور خلافت عثمانیہ میں اس وقت کے خلیفہ نے ان کو پتا چلا انہوں نے تمام نسخے لاکے اس کو تلف کر لیے اور آپ کے چونکہ گھر بھی ہے وہاں پر انگلینڈ کے اندر لندن میں آپ جا کے برٹش میوزم میں دیکھ لیجئے گا اس وقت وہ اغلاط نامعہ والا ایک نسخہ قرآن پاک اس میوزم میں رکھا ہوا ہے تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے ذمہ دوش ہو گیا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس لیے کہ آپ برنائی سے لے کے آپ مراکش تک اور وہاں سے امریکہ کے وہاں سے لے کے وہاں تک آپ جن لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے ان میں سے کسی ایک وہ چیلنج کرتے ہیں ہم مسلمان چیلنج کرتے ہیں کہ زیر اور زبر کی بھی گلتیری نکال سکتے ہیں میں تباعت کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے تباعت کی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ آج تک ہے تباعت کا ذمہ آئین پاکستان دیتا ہے جس کی حفاظت کا حلف قاضی حفاظت سے سب آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ کونسا تھرٹی ون اور پھر اس کے بعد قرآن کا جو اس کی تباعت کا وہ جو آرڈنیس اس کے اندر آتا ہے اب اگلی صورتحال جو اس کے اندر آتی ہے قاضیانیوں کے بارے میں بھی کہ وہ مختلف قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جو سمبل وہ نہیں استعمال کر سکتے یہ وہ دھوکہ ہے جس کو روکنے کے لئے ٹو نائنٹی فائیو بھی میں قاضیان گیا ہوں اور میں قاضیان کا وہ مقبرہ بھی دیکھا ہے جہاں انہوں نے ان کو پیغمبر لکھا ہوا ہے ان کو مرزا علامت کو اور ساتھ ان کی جو علامتی قبر ہے ان کی بیوی کی جو جہاں پر دفن ہے ربعہ میں اس قبر ام المومنین لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹو نائنٹی فائیو بھی جو ہے وہ یہ اگلی پرسن آپ سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جہاں جا کر جو مرزی اپنے طور پر کرتے ہیں لیکن جس وقت ایک کیس سیجسٹر ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ بڑی خوفناک بات ہے جو لوگوں کے لئے ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے نبٹنے ہوئے جس بات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں جیسے کہ لگتا ہے اس مقدمے ہوا ہے اور نجی شکایت کو نندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں کس نے کہا آ جاتے ہیں یہ پھر دیکھیں ایک دفعہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تفسیر زخیر قرآن مجید اور یہ قرآن مجید کون چھاپ رہی ہے ایک اقلیت چھاپ رہی ہے ایک غیر مسلم اقلیت چھاپ رہی ہے کل کو سکھ جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد گروہ نانک آئے ہیں وہ کہہ دیں ہم گروہ نانکی اسلام ہیں اور ہم بھی قرآن پاک چھاپتے ہیں کیا سپریم کورٹ اس کو علاو کرے گی کیا اس کے بعد کوئی اور مذہب کا جو ہے ماننے والا جو اس وقت دنیا کے در مدود ہے وہ کہ ہم فلاں والے ہیں یہ ہندو کوئی ایک مذہب بالمیکی جیسے ہیں بالمیکی انہیں گروہ نانک کو مانتے ہیں بالمیکی کہیں گے ہم بالمیکی اسلام ہیں تو ہم بھی اس قرآن ماج کی تصریف چاپتے ہیں یہ کانٹر فیٹ ہو جاتا ہے ہر مذہب اپنے سمبل کے ساتھ چلتا ہے اپنی علامتوں کے ساتھ چلتا ہے اور جب اس علامتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے تو اصل مسئلہ وہاں پر پڑتا ہے آپ نے بنیائی طور پر اس فیصلے کے بعد پاکستان کے آئین کو اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ سیکولر لبرل طبقے کے اندر بہت مقبول ہو جائیں گے تو خلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے اب میں نے اس کے بعد ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پریس لیز جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں آپ ریویو کر سکتے ہیں آپ کے پاس ریویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اون ایٹی فور تھری کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے آپ این ایٹی فور تھری لیں اور سو او موٹوک اس کے اندر لیں کیونکہ یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے اگر یہ یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس نہیں ہے تو اس ملک کے اندر کوئی میٹر آف پبلک امپورٹنس نہیں ہے یہ وہ میٹر ہے کہ اس کے لیے ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی قرمان ہے آپ خود لیں وان ایٹی فور تری کے تحر اور اس ویسلے کو اس کے اندر بقیدہ آپ فل بینچ بنوائیں اور بتائیں کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے یہ مسئلہ بنیادی طور پر کاؤنٹر فیٹ کا ہے یہ آپ ایک مسلمانوں کی مس مقدس کتاب کو چھاپنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے آپ اپنے مرزا غلامت کی چھاپو ہمیں کوئی اعتراض نہیں دس ہزار چھاپو اس کی وئی چھاپو اس کی اضالت وئی چھاپو جو چھاپنا چاہتے ہو چھاپو ہمیں کیا ہے آپ اس کو پیغمبر بناو پیغمبر سے بلا بناو لیکن پوری دنیا میں آپ احمدی اسلام کہتے ہو ہمیں اس پہ اعتراض ہے ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کو اسمان نہیں کر سکتے اگر یہ دروازہ ہم نے کھول دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کام دفاع کر سکیں گے اور نہ سید الانبیاء کے خاتم النبیین کا دفاع کر سکیں گے ہم نے اس امت نے اس موضوع پر اور اس حرمت رسول پر بہت قربانی آتی ہیں کائی صاحب بہت جلد وان ایٹی فور تھری لے لیں یا میری درخواست ان تمام علماء سے کہ بجائے اس کے اور وقلا سے میں چونکہ ہائی کورٹ کا وکیل ہوں میں جان نہیں سکتا اگر آپ مجھے الاغ کریں گے تو میں سپریم کورٹ کے طور پر اپیر ہونے کے لئے میں آنے کو بھی تیار ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قانونی تشریف بہت ضروری ہے ورنہ اس سے ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز ہو سکتا ہے جو کہ اس پاکستان اس کا مطعمل لے دا ہو سکتا و آخر داوان امت اللہ رب پڑھا لیں موسیقی 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 موسیقی